عوض باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حاضق طبیب حکیم مکتیار حسین آپ جلوہ ریز دوا کھنا مجھے لوگ پروفیسر حکیم مکتیار حسین آپ جلوہ ریز دوا کھنے کے نام سے بھی جانتے ہیں میرے تمام سننے والے بہن بھائیوں کو حاضق حکیم مکتیار حسین کا سلام ہو آج کی جو گفتگو ہے وہ ایک ایسی مرض کے متعلق ہے ہمارے اکثر لوگ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں کامیاب نہیں ہوتے سیعتیاب نہیں ہوتے تو ان کی کئی وجوات ہو سکتی ہیں پہلے نمبر آج میں ایک ایسی مرض کے متعلق بتانے جا رہا ہوں جو اس مرض کے متعلق نہ کبھی آپ سے پوچھا ہے نہ ہی آپ نے کسی کو بتایا ہے وہ مرض ہے کیا تو وہ مرض ہے خوشکی خوشکی جب انسان کو ہو جاتی ہے تو انسان کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے جب وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے حکیم کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے فلان تکلیف ہے فلان جگہ پہ درد ہے تو آپ اس کا علاج کریں تو آپ اسی مرض کا علاج کرواتے ہیں لیکن آپ ٹھیک نہیں ہوتے آپ نے بہت علاج کروایا ہے لیکن آپ ٹھیک نہیں ہو رہے تو اس سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنی خوشکی کا علاج کریں کیونکہ خوشکی کی وجہ سے بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو سب سے پہلے تو آپ ہمارے چینل کو سکسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو مل سکیں خوشکی جو ہوتی ہے یہ ایک ایسی مارزہ ہے یہ ہزاروں مرضوں میں تبدیل ہو جاتی ہے ہزاروں مرضیں پیدا کر دیتی ہیں ہزاروں بیماریاں پیدا کر دیتی ہیں لیکن ہم جب بھی کسی ڈاکٹر اور حکیم کے پاس جاتے ہیں تو ہم نے کبھی اس کو یہ نہیں بتایا کہ میرے جسمیں خوشکی ہے یا ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ آپ کے جسم کے اندر خوشکی ہے خوشکی جو ہے وہ ہماری کئی وجوہات سے ہو سکتی ہے ہم نے زیادہ محنت کی محنت مشکت کے کام کیے مباشرت زیادہ کی سوچ بچار زیادہ کیے ہر وقت سوچتے رہنا نیند کا کم رہنا یہ کیونکہ خوشکی کی وجہ ہوتی ہے نیند نہ آنا بھی خوشکی کی وجہ ہوتی ہے لیکن ہم نے کبھی خوشکی کے بارے میں سوچا ہی نہیں کسی نے نہ ڈاکٹر نے سوچا ہے نہ کسی حکیم نے سوچا ہے تو ہمیں چاہیے کہ خوشکی کا ہمیں خیار رکھنا چاہیے اور خوشکی کا علاج بھی کرنا چاہیے خوشکی جو ہوتی ہے وہ کئی بیماریوں کو جنم دیتی ہے لکوریا بندیشی حیض نامردی مردانہ کمزوری سرط انزال یہ خوشکی سے ہوتے ہیں اور آپ نے مباشرہ زیادہ کیا ہے ہم بسری زیادہ کیا ہے تو آپ کو خوشکی ہو جائے گی آپ نے محنت مشکت زیادہ کیا ہے آپ نے سٹڈی زیادہ کیا ہے آپ نے پڑھائی زیادہ کیا ہے تابعہ آپ کو خوشکی ہو جائے گی آپ محنت مشکت کرتے ہیں دن رات جاگتے ہیں ٹی بی موبائل کو دیکھتے رہتے ہیں تو دماغ کے اندر خوشکی ہو جائے گی جب دماغ کے اندر خوشکی ہو جائے گی تو آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے آپ کے جسم کے اندر خوشکی ہو جائے گی ہو جائے گی تو آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے میں دیتے اندر خوشکی ہو جائے تب بھی آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے اکثر لوگوں کو خارش ہوتی ہے خارش کی وجہ ایک خوشکی ہوتی ہے خارش ٹھیک ہی نہیں ہوتی اس کی وجہ یہی ہوتی ہے خوشکی ہوتی ہے چمبل ہے اس کی وجہ بھی خوشکی ہے کیونکہ چمبل دو قسم کے ہوتے ہیں ایک خوشکی خوشک ہوتی ہے اکتار ہوتی ہے اسی طریقے سے بہت سی بیماریاں یہ خوشکی جنم دیتی ہیں اس کی وجہ سے ہمیں بیماریاں لگتی ہیں پیدا ہوتی ہیں تو ہمیں چاہیے خوشکی کا علاج کرنے چاہیے جو لوگ علاج کرا کرا کر تھنک چکے ہیں تو آپ ایک دفعہ اس نسکے کو استعمال کریں آپ اپنی خوشکی کو ختم کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی خوشکی ختم ہو جائے گی آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں آپ کو کوئی بیماری لگ چکی ہے تو ہمارے چینل کے اندر ہر مرض کا علاج موجود آئے آپ چینل کو سرج کر کے اس مرض کا علاج کر سکتے ہیں اس کا نام ہے جلواریز دواخانہ پروفیسر حکیم اختیار حاضر طبیب حکیم اختیار تو آپ ہماری ویڈیوز کو سن کر اپنا علاج خود کریں اب ہم آتے ہیں علاج کی طرف علاج ہم نے کیسے کرنا ہے کیا کرنا چاہیے تو آپ نے کیا کرنا ہے بلکل آسان آج میں ایسا نسکہ بتا رہا ہوں ایسا ایک راز بتا رہا ہوں تو آپ کا دماغ دنگ رہ جائے گا آپ کی اقل دنگ رہ جائے گی آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ارک لینا ہے ارک گلاب سی آتشہ مل جائے تین آتشہ مل جائے سات آتشہ مل جائے گیارہ آتشہ مل جائے جتنا اچھا ہوگا اتنی پاور زیادہ ہوگی اور آپ نے گائے کا گھی لینا ہے جب گائے کا گھی لیں گے اور اس کے بعد آپ نے چھوٹا شہد لینا ہے یہ تین چیزیں ہیں تینوں کو برابر وزن لینا ہے اور تینوں کو مکس کر کے آپ آگ کے اوپر چڑھا دینا ہے اور دھیمی دھیمی آنچ دینی ہے پکھانا ہے اس کو جب لکویڈ کی شکل اختیار کر جائے شربت کی شکل اختیار کر جائے تو آپ نے اس کو اتار لینا ہے اتارنے کے بعد آپ دو چمچے صبح دو شام یا تین بار استعمال کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی خوشکی بھی ختم ہوگی آپ کسی بیماری میں مبدلہ ہیں وہ بھی ختم ہوگی آپ اس کو بنائیں اور اس سے فید اٹھائیں میں ہوں حاضر طبیب حکیم اختیار حسین آپ جلواریز دواخنا ہمارا کنٹیک نمبر یہ ہے زیرو تین سو دو سات سو ستتر اٹھتیس اٹھارم زیرو تری فور ٹو سیون 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 تری ایٹ وان نیٹ یہ ہمارا کنٹیک نمبر ہے مویل نمبر ہے آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو بنائیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں ہمارا کنٹیک نمبر ہے